موقف نمبر چار شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑی نہیں کاٹتے تھے میں بھی نہیں کاٹتا ہوں میرے کئی والا آپ دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں سچی داڑی الحمدللہ نوبت ہی نہیں آئی خود نہیں کاٹتے تھے لیکن مٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کے جواز پر فتوہ دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے اور بلکل ٹھیک ہے کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑی بڑھانے کی روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو حریرہ اور دونوں مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے یہ سوال کو ایک دو میں نے اڑایا تھا یہ پھر سوال لکھا گیا ہے تو مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا کیسا آئے بھائی یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کوئی صحابہ اکرام سے تو یہ جائز ہے اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کریں نہ کاٹنا بہتر ہے کینچی ہم تو نہیں لگاتے لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے اثار کی وجہ سے جائز ہے اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں پر دو موقفیں ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے یہ اندوستان کے سو سال چودری صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنائے یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے یہ مسئلہ شیخ علمانی نے بنایا ہے یہ پہلے بھی کوئی نہیں یہ دونوں مسئلے غلط ہیں شیخ علمانی کا بھی اور یہ ہمارے کوئی استادوں کا بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹیں یہ بہترے اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہے صحابہ اکرام ثابت ہے فاسق فاجر نہیں ہوتا صحابہ سے ثابت ہے ہاں صحابہ اکرام سے ثابت ہے اور بغیر اختلاف کی ثابت ہے کسی ایک نے انکار نہیں کہا میں کہتا ہوں اجماع ہے یہ اجماع ہے اس مارے میں یہ دو موقف غلط ہیں ایک ہمارے استاد جو ہے میرے کئی استاد ارہی دیس علماء جو کہتے ہیں داری کو کینچی لگانا حرام ہے یہ بھی غلط ہے اور شیخ علمانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کٹنا ماجب ہے ضروری ہے دونوں غلط ہیں بہتر یہ کینچی نہ لگائیں اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ کچھ ہے تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داری نہ کٹنا افضل ہے خود نہیں وہ کٹتے تھے میں بھی نہیں کٹتا بل اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کٹی اس لیے میں نہیں کٹتا اس کے لیے وہ افضل ہے اور جو یہ سمجھتا ہے جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داری مٹھی کے بعد کٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتا ہی مٹھی داری تھی سینے کے ابتدائی اسے تک نہر تک تھی جو شمائل ترمزی میں دنیا میں ایک حدیث ہے اس میں نہر کے الفاظ ہیں تو نہر تک مٹھی بنتی ہے اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پر بتایا کہتے ہیں علی بھئی اتنا بڑا ہی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے میں پرشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں میری تائید کی اس حوالے سے اور میں نے اس پر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تیتیس کے نام سے داری کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داری کے حوالے سے الحمدللہ ایک ایکسکلوسیف وہ لیکچر ہے کس حوالے سے بارال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داری رکھنا حرام ہے اب لینا اپنے بزرگوں کی بھی خبر زبیر لیزہی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے تو شیخ البانی جو مفتی آزم سعودی عرب محدث آزم سعودی عرب رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داری کاٹنا واجب ہے ان کی نیٹ پر تصویریں رکھیں ہیں مجھ سے چھوٹی داری ہے ان کی جنہوں کہتے ہیں البانی البانی رحمہ اللہ تو ان کا تو یہ موقف تھا تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے تو درمیان کا راستہ ہوئی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں مٹھی کے بعد داری تو نہیں کاٹتے پھر داری کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں اس جیسے تاکہ چھوٹی نظر ہمارے جیلم میں کتنے علماء ہیں ان کی داری اگر کھولی جائے نا تو نراف سے نیچے جاتی ہے وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ بھائیو سنن نبی دعود میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق چھتیس نمبر حدیث ہے اور مشکات میں تین سو اکامن نمبر حدیث ہے سنن نسائی میں موجود ہے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زی صاحب بھی اس پہ صحیح کا حکم مشکات میں لگایا تین سو اکامن نمبر حدیث پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑی کو گرہ لگاتا ہے یہ گرہ ہی ہے نا جی گرہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرہ لگانی ہے گرہ مراد ہے اس طریقے سے کٹھی کرنا ایسے ایسے کر کے یہ محاصل اللہ تو اس سے بہتر آپ اٹھیک بات کٹ لیں اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجمع موجود ہے اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں اجمع ہے واقعی اجمع ہے جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو اجمع تصور ہوگا صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا پھر ہم کہیں گے ورنہ تو جو تراوی کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دن کے بعد تو ثابت نہیں بلکہ آپ تو اتنے سخت نراز ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو تو آپ کو ہی کہے کہ سیدنا عمر نے بدت شروع کروائی محاصل اللہ تو صحابہ کا فاہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فاہم ہے تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ چودمی صدی کے علماء کا فاہم نہیں ماننا صحابہ تابین اور طبہ تابین کا فاہم ماننا ہے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیوں کو معافی دو وعف اللہ حا داڑیوں کو معافی دو اور موچھے پس کرو اور مشرقین کی مخالفت کرو یہ حدیث نمبر ہے پانچ ہزار آٹھ سو بانوے نمبر میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں انٹرنیشنل کیونکہ یہ کرٹیکل ہے اس کے ساتھ ہی اسی سند پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی لکھا ہوا ہے یہ تعلیقا نہیں ہے سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج اور عمرے کے موقع پر اعلامیاں پبلیکلی حاج اور عمرے پہ تو سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور مجھے تو خوشی ہے کہ حاج عمرے پہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی چھپکے کیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا حاج عمرے پہ کرتے تھے چالیس ازار صحابہ زندہ تھے کسی نے نہیں ان پہ بیدر کا فتوہ لگایا ورنہ ہماری کتابوں میں آ گیا ہوتا حاج اور عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کے بعد داڑی یوں مٹھی پکڑتے داڑی اور مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیتے آپ یہ نہ سمجھیں میں کاٹتا ہوں الحمدلہ میری سچی داڑی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں کاٹنے کی چونتیس سال کے عمر میں بھی داڑی اتنی ہے کہ سچی داڑی الحمدللہ بال جو ہیں وہ مٹھی سے بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کتنے بڑے ہوئے ہیں لیکن ضرورت نہیں پڑتی کاٹنے کی اگر کوئی ایسی داڑی ہو جس کو دیکھ کے لوگ گھن کھائیں تو اس میں تو میں ضرور کاٹتا اس کو سنت کے مطابق کرتا تاکہ داڑی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ ایک پوشل یہاں سے لٹکی ہوئی ہے اور پاگی پلیدی کا دھیان کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے یہ داڑی سے نفرت دلانے والی بات ہے یہ صرف بے سمجھی ہے وہ آگے آ جائیں گے دیسیں آج تو میں یہ بھی کلیر کروں گا حضور کی اپنی داڑی کتنی تھی جو جھوٹ بولا جاتا ہے پیڑی سینہ دھر بڑھتی تھی وہ بھی آج آ جائے گا انشاءاللہ تو حاج اور عمرے کے موقع پر وہ یہ کام کرتے تھے کاٹ دیتے تھے اور مٹھی یہ ہوگی یہ بات جدیر مولویوں نے کہا جی مٹھی یہ ہے یہ مٹھی بھائی میرے یہ مٹھی بہت بات میں آئی ہے ایسے دو ڈائیسو سال پہلے کہ دو مٹھییں جوڑی جائیں تو ایک فٹ بنتا ہے یہ ڈشنی کی مٹھی بات میں آئی ہے یہ صحابہ کے یہ مٹھی بات میں کسی نے بنانی ہے یہ مٹھی نہیں ہے مٹھی میں داڑی پکڑتے ہیں جب پکڑ رہا ہے تو ایسے کر کے پکڑ رہا ہے یہ پکڑ کے وہ کٹا کرتے تھے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حاج اور عمرے کے موقع میں اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہے ایک ضعیف عدیس موجود ہے جامعہ ترمزی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑی کو کٹتے تھے اور عرض سے بھی کٹ کے داڑی کو چھوٹا کیا کرتے تھے لیکن حدیث ضعیف ہے ترمزی میں ہے اس میں عمر بن حارون مطروب ضعیف راوی ہے اس کی حدیثیں ترقی گئی ہیں ضعیف روایت ہے وہ ہم پیش نہیں کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر دو اطراز ہوتے ہیں علمی ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جہلانہ اطراز ہے میں دونوں اطراز بیان کر کے ان کو انشاءاللہ کنکلوڑ کرتا ہوں پہلا اطراز جو حاج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے اور آپ تو داڑی کاٹنے کو کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام حاج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا کیوں کاٹتے تھے وہ تو کیا آپ حاج عمرے پہ قائل ہیں تو کہیں گے نہیں تو پھر آپ تو دلیل ہی نہیں پیش کر سکتے ہیں تو حاج اور عمرے پر کاٹتے تھے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے آپ سے براد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقا داڑی کٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد وہ میں آپ ثبوت دینے لگوں الموتہ امام مالک امام مالک وہ شخص یہ جن سے سات سو حدیث ہیں سعی بخاری میں امام بخاری نے لیں ہیں دو واسطوں سے الموتہ امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر ون روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گولڈن چین ہے اس روایت کے اوپر الموتہ امام مالک میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق آٹھ سو پچانوے نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے کس سال جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑی کے بال پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے اس سال نہیں کاٹتے تھے رمضان سے لے کر حج تک یعنی عام عرض میں کاٹتے تھے بالکل واضح چیز تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صرف اس سال ہی داڑی کے بال نہیں کاٹتے تھے چند سال حاج کرنا ہوتا تھا وہ بھی رمضان سے لے کے حاج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے ہیں جو سعی بخاری اور مسلم میں سعی بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حاج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑی کاٹ لیتے تھے یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے مسئلہ ہی حل کر دیا جیسا کہ سعی بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سعیدنا عمر رضی اللہ عنہوں نے عبی ابن قاب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو ترابی پڑھائیں سعی بخاری میں رکتیں کوئی نہیں ہیں اس کے ساتھ الموتا مام مالک میں یہ روایت لے کہ امام مالک نے اگلی روایت پر لیا کہ ان کو حکم دیا کہ گیارہ رکتیں پڑھائیں آٹھ رکت تراوی اور تین گتر تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ حسان کی ہے دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوہزار تین سو ستاون نمبر حدیث ہے اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاوں پر اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے سہی سنت کے ساتھ یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے کہ زنیمین نے دعا شکر ہے اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیانی نہیں کیا جاتا وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور عجر پکا ہو گیا اور پھر ساتھ ہی وہ رابی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرے میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے اس میں عاج عمرے کا ذکر نہیں ہے مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے ہی کوشش کریں نہ دعائی بھارے ہو جائے گی وہ کہیں نہیں کرے گا شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زہی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں دنیا کوئی محدث جورت ہی نہیں کر سکتا ہے اس حدیث کو ضعیف کہنے کی الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا بلکہ شیخ زبیلی زہی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پر پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے تو بالکل صحیح بات ننگی بات کر دی ہے کہ صاحبہ کا اجمع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا چاہیز ہے اجمع انہوں نے لفظ استعمال کی ہے واقعی اجمع ہے محالفت پر کوئی بات ہی نہیں ملتی جب محالفت نہیں ہوگی تو اجمع تصور ہوگا تو دوسرا اطراز ہے غیر علمی اور جاہلانہ اطراز اب چونکہ وہ اطراز ہے اب کیا کریں اطراز کو تو پھر دور کرنا ہے کہ یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے یہ ماذا اللہ عبداللہ بن عمر رباد میں حضور کے عبدت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے یہ خلاف کا ڈسین آپ کریں گے پورے چودہ سو سال میں یہ چودمی صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نہیں کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا چیلنج ہے میرا پیش کریں حدیث کے بڑے بڑے امام گزریں وہ تو اس کو فارم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا کہ انہوں نے تو صحیح فارم استعمال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں صحابی ہیں ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا ورنہ آج ہے پھر میدان میں پھکی بھی لے لیں اس کا جواب میں نے پھر دینا ہے دو پھکیوں کے ذریعے پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراوی جماعت سے پڑی ہے تین دن صحیح بخاری اور مسلم میں تمام زخیرہ عدیث میں موجود ہے اب جو چوتھے دن پڑے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا لہذا سعودی عرب میں مکہ مدینہ میں بھی تین دن کے بعد تراوییں ختم کروائی جائیں پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائیں کیونکہ نبی سے سنتے تھا ثابت نہیں ہے اور نہیں جی عزت عمر نے وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالی عزت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا نہیں جی عزت عمر تو عزت عمر کدھر آگئے جی بیچ میں آپ عزت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں آپ کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروا ہے جو چندے کٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے کٹھے کرنے ہوتے ہیں تو بند کروا ہے تین دن کے بعد تراویی طالع لگائیں مجدوں کو فرض نماز کے بعد بند کروا ہے انہیں جی صحابہ کا عمل ہے اور بھئی اب آپ کو بات سمجھ جائے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی چار رکھتے ہیں ایک سلام سے پڑھی ہو آپ دو سلام سے پڑھتے تھے دو الگ دو الگ یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا ہم اسی لئے جائز سمجھتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ یہ حضور سے ٹکرار ہے لہذا آپ دو دو کر کے پڑھے لادہ سے وہ بھی افضل ہے یہ بھی جائز ہے تو یہ مسئلہ سمجھے غیر مقلد نہ بنے نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے متبے سنت بنے غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے ریزرڈ نکالتے ہیں غیر مقلد تو غلام و پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے ریزرڈ نکالتا تھا سرسید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے غیر مقلد تو وہ بھی تھے نہ مقلد نہ غیر مقلد متبے سنت اور سلف کے منج پر کتاب و سنت کو سمجھیں تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی اب دوسری پھکی ہے یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا حازمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکال لیے باہر الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئیں ہیں اس کی وجہ سے آپ تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو آٹھ ڈالتے ہوئے یہ حدیث کہ میں کوئی علماء کی تو ان نہیں کر رہا نہ میں کوئی نئی چیز پہ اگر میں نے کوئی حدیث گھڑ لیے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے ذالک فضلاللہ یعطی میں یہ شاہ اللہ تعالی جس کو عطا فرماتے یہ بھکی نمبر دو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑی کتنی تھی عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے عبداللہ بن عمر کوئی فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے یہ تو سابقون الاولون ہیں ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر غلط الیگیشن لگائی گئی اب یہ مسئلہ سن لیجے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر جو یہ الیگیشن لگی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑی کو کاٹا کرتے تھے یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقویے کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے حضور کی داڑی سینہ بڑھتی تھی ماذا اللہ استغفراللہ اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کی حید بتائی گئی ہے اور وہ حدیث ہے شمائل ترمزی کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی حجری چار سو ستنہ حدیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمزی جمع فرمایا جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کیسی تھی بال مبارک کیسے تھے لباس مبارک کیسا تھا پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے رہر سین کیسا تھا شمائل ترمزی اس میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق چار سو بارہ نمبر حدیث ہے آخری چپٹر میں جس چپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان اور الحمدللہ دار السلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے کتاب کا نام ہے آنے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دار السلام سے آپ کتاب لے لیں اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالسطار حماد ان کا ترجمہ ہے دار السلام نے چھاپا ہے یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ آل ہو جائے کسی کو اختلاف نہ رہے حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے شمائل تنمزی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو عبداللہ بن عباس اور کیا سنا وہ بہاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آسکتا جو میری شکل اپنی ہے تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی اس خواب کے انڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا ایکزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بڑھتی تھی وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دار اسلام والوں نے وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں کہ نحر عربی زبان کا لفظ ماں نحر جائیں عربی کی ڈشری کھولیں نحر کسے کہتے ہیں نحر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے چھوڑو ہو کے شولڈر تک جاتی ہے اس تک یہ نحر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی تو نحر یہاں کرتے ہیں اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں سینے میں گردن گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زمان میں نحر کہتے ہیں نحر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی یہاں تک تھی سینے پر تھی اس حصے تک جس کو نحر کہتے ہیں میری بھی تقریبا ادھر تک پہنچ چکی ہے نحر یہ جہاں سے نرمی یہ نرمی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے نحر نحر اور الحمدللہ ترجمہ دار اسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک گنجان سینہ شروع ہوتا ہے ناف تک رہتا ہے سینہ یہ ابتدائی سے آگری حصہ ناف ہے یہاں تک پھیلی تھی اللہ تعالی جزائے خیر دے بلکل صحیح ترجمہ کیا جا کے ڈکشنی دیکھ لیں نحر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ برتی تھی اور کوئی کہتا کہ ناف سے نیچے ماذ اللہ اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھن کھا جائیں اٹریکٹ فول پرسنیلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بلکل جا رہی ہے پاکی پلیدی کا بھی دیان نہیں ہے ایسی نہیں تھی داڑی مبارک جھوٹ نہر یہ نہر تک تھی ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک اب یہ دیکھیں ذرا یہ میرا اجتحاد ہے جس پہ علماء پرشان ہیں یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑی دیکھیں بلکل نہر پہ آتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی کے بعد داڑی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بحاری اٹھا کے دیکھیں حج کے سفر کے دوران وہاں وہاں سواری بٹھائی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے وہاں پشاب کیا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشاب کرتے تھے وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے اسی طریقے سے وہ داڑی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹ دیا کرتے تھے الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ رضال ہوئے ہمارے اجتہاد کے ساتھ اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جورت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے الحمدللہ تو لیکن یہ فرقہ واریہ سے بالاتر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے داڑی کو مزاگ نہ بنائیں میں نہیں کارتا ہوں ٹھیک ہے بات دیکھ لیں میرے بات لیکن میں مسئلہ غلط میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شریف ہتوہ نہیں لگے گا لہٰذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں ایک شیخ البانی کا موقف ہے شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا واجب ہے جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتقب ہے آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں میرے سے بھی چھوٹی داڑی تھی ان کی جو سیو للبانی حضر للبانی البانی البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی اپنی داڑی کتنی تھی ذرا دیکھیں اور وہ کوئی شاگر جس کی داڑی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا یہ ایک ایکسٹریم ہے میں نے اس کو صحیح سمجھتا دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو چودمی اور پندمی صدی کے پاکستانی مولویوں کی انڈیا کے مولویوں کی ہے جو کسی سے بھی نہیں ثابت پہلے چودمی صدی کے پاکستان میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑی کٹنا حرام ہے کسی نے نہیں لکھا یہ چودمی صدی کی پیدا بار ہے مسئلہ ہے تو نکالیں اچھا جی وہ کہتا ہے جی آپ نکالیں صلف سے ثابت و کٹنا تو عبداللہ بن عمر سے بڑا صلف کون ہے بھئی ہمارا تو صلف موجود ہے منڈ اور میں نے پورے دلائل دے دی آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہاو کہ مٹھی کے بعد داڑی کٹنا حرام ہے کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو وافو اللہا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کی کروڑوں رہمتے ہوں ان پر اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر دو میں نے ایک سٹریم بتا دیں کہ کٹنا حرام اور ادھر کٹنا واجب تیسرا درمیان کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑی کٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے وہ میرے سارے دلائل دے دی یہ مسئلہ بھی اجتہا دی ہے اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کٹتا ہے تاکہ اپنی داڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑی کٹے اس کے لیے وہ افضل یہ جو مشہور کیا ہے جو باز لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زی صاحب کا موقف ہے میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پر ایگری کرتا وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کٹ لو تو جائز ہے نہ کٹو تو افضل ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کٹو یہ افضل ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے نہ کٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے کٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اوہ جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا اور خدا کے لئے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی داڑی ہونی چاہیے تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں ہم درمیان میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اس کو اس نے نیت پہ سواب ملے گا دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے میں نہیں کاٹتا اور اس کی داڑی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے اس کو بھی سواب ملے گا اس کے لیے وہ افضل ہے کٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے دلیل اگر کسی کے مضبوط ہے وہ کٹنے والے کی ہے اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑی کٹنا حرام ہے لہٰذا دونوں ایک دوسرے کو پر تان نہ کریں ہم خود نہیں کٹتے تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں نے رجوع کیا میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کٹنا بہتر ہے لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کٹی اور مٹھی کے بعد کٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس میں ہمارے صلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوان تو میں نے یہ بتا دیا پہلے بھی میں بتا جگہوں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس میں کڑوی گولی اسی کونٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑی نہیں کاٹتے شتانگ نے ان کو ایسے اپنے حقے چڑھایا کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے مرتقب ہو جاتے ہیں اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لیا سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھتیس نمبر حدیث ہے اور سنن نسائی کے اندر پانچ ہزار ستا سٹھ نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا رویف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی جب تجھے کوئی میرا عمتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑی کو گرہ لگاتا ہے دیکھ کتنے سخت وعید ہیں آپ جن کی داڑی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے کاٹتے نہیں ہیں مستحاب کام کرنے کے لیے اور حرام کے ملتقیب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر کر کے یہ دیکھیں مولوی تقریباً سیونٹی پرسن یہ کام کرتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کار ہیں نہیں کاٹ رہے حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے ایک داڑی کو گرہ لگا لیں اب آپ جن کی داڑی کو گرہ لگے نا اور وہ داڑی والے مسئلے بولیں ان کو آپ تو آرام کام کر رہے ہو آپ پہ تو واضح نص موجود ہے تو یہ شتان ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں آرام کا مرتقب کر دیا ہوئے داڑی کو گرہ لگانا یہ حرام ہے تو اگر آپ یہ داڑی کو گرہ کیوں لگا رہے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑی کو بزورت نظر آئے یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی اب یہ نہیں ہے کسی کی پوشل لمکی ہوئی ہے اور وہ اسطرح ہی چھوڑ دیتا ہے برابر کر لیں مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑی برابر تو رکھیں ایسی داڑی نہ ہوگا دیکھ کے لوگ گھن کھا لیں کہ یہ پتہ نہیں کون بندہ آگیا لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھئے جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفر دل میں نہ رکھیں دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑی رکھنا بہت ہی مت کا قائم ہے اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ظلم ہے دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے ان بچاروں کو پتہ نہیں علمی کمزوری ہے کوئی چیز ان کو بتا دیں ایساں طریقے کے ساتھ لیکن بد گھمانی نہ کریں اب آپ سن لیجئے کہ مصنف ابن ابھی شہبہ میں اٹھاتیس ہزار اٹھاتیس ہزار صحابہ کے اقوال اور احادیث کا مجموعہ دنیا کا سب سے بڑا اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں ایک مٹھی کے بعد داڑی کاٹتے تھے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس سیدنا ابو حریرہ عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی موجود عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود اور سیدنا ابو حریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخصار کے بال بھی جو داڑی میں نہیں آتے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑی ہے اور یہ بھی داڑی ہے وہ بھی کٹا کرتے تھے اور تابعین میں سے ابراہیم نخی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر بخاری مسلم کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو کے پڑپوتے یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے